ایک بار سے راجدھانی رائپور میں سوراج ایکسپس کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے درخل دکشنپور وہ مدھی ویلوے کمبکرنی نین میں سو رہا تھا اور اس سے بیچ دلالوں نے زمین پر قبضہ کر کالونی بسا دی اس خبر کو پرمکتہ سوٹھاتے ہوئے سوراج ایکسپس نے ایک خبر کو پرسارت کیا تھا جس کے بعد ریلوے ادھکاری اپنی کمبکرنی نین سے چھوکے اور ٹیم بنا کر پریسیمن کے لیے ٹیم کو موقع پر روانہ کیا گیا جس کے بعد قبضہ کرنے والوں کو نوٹس دیا گیا کہ سمیہ سیمہ پر قبضہ ہٹا لے نہیں تو ریلوے اپنی کاروائی کرے گی ریلوے جی آر ایم کاشل کی شو سے خاص پاچھیت کی ستیا راجپور نے ریلوے کے ساکڑویکر جمین پر قبضہ کر کے اس پر گھر پنایا گیا تھا کولونی بسا دیا گیا تھا جن کا آروف ریلوے کے کارمچاریوں پر قطید طور پر لگا تھا جس کو سواراج ایکسپس نے پرمکتہ سے اٹھایا تھا اس پر ریلوے نے کاروائی کرتے ہوئے ٹیم گٹھیت کی تھی اب تک کیا کاروائی ہے اس سے زیادہ جنکاری کے لیے ہمارے ساتھ ڈیاری ایم کاشل کی سور جی ہے ان سے جانتے ہیں سواراج ایکسپس نے معاملہ اٹھایا تھا جمین کبضہ کرنے کا ریلوے کا لیکن اب تک اس میں کیا کاروائی ہوئی ہے کیا ایکشن لیا ہے ہم لوگوں نے لینڈ کا ویریفیشن کیا اور وہاں پایا کچھ دو یا تین میٹر سٹریپ آف لینڈ پر لوگوں نے اپنے بانڈیوال بھی بنا لیے اور کچھ باتھ رومز وغیرہ بھی ہیں تو ان کو توڑنے کے لیے کاروائی چار ہوئے وہ جلدی ہی سیب توڑ دیے جائیں اور یہ جو گھروں کے دیوالوں میں اور پیڑوں میں جو لینڈ مارک جو ریلوے کا ہے وہ لیکھا تھا اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے وہ بیسیکلی اپنا یہ انڈیکیٹ کرنا چاہاں لوگوں کو یاد کوئی کسی پبلک کوئی جھاسے میں آ جائے کسی کے میں تو وہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ریلوے کی لینڈ ہے اب تک کتنے مطلب جو جمین وہاں کے گوندوارا چھتر جو فاتک ہے اس میں کتنے جمین آئے ہوں گے ریلوے کے کتنے سامنے آئے ہیں کھالی سٹیپ آف لینڈ ہے ڈیڑھ میٹر دو میٹر کا اب اس میں کتنے گھر انوالڈ ہیں وہ دیکھنا باقی ہے کیس طرح سے آگے کاروائی ہو رہی ہے جو ہمارا نارمل پروسیجر ہے ویاریفکیسن کے بعد ہم ان کو نوٹس دے دیتے ہیں نوٹس کے بعد وہ یہ سویم ہٹا لیتے ہیں اس کو تو اچھا ہے نہیں تو پھر اپنا آگے کی کاروائی سے اس کو انکروچمنٹ کو ریموو کرنے کے لیے جو کبجہ کیے ہیں ان کو کتنے دینوں کا نوٹس دیا گیا ہے اس کے بعد ریلوے اکشن لیے ان کو ابھی نوٹس ہم لوگوں نے سیونڈ ڈیج کا دیا تھا کتنے ستسادرسی ٹیم بنایا تھے آپ لوگ جیئے اکشن کرنے کی اکشن کے لیے ہماری ٹیم ایسا کوئی ویسے نہیں ہمارا اینجینئرنگ کی ٹیم رہتی ہے اور آر پی ایف کے ان کے ساتھ سائیوک کے لیے ٹیم تھا ویریفکیشن ان لوگوں نے کیا ہماری انجینئرنگ ٹیم میں اس کے بعد کاروائی کیا یہ آروپ لگ رہے تھے یہ کبجہ کرانے میں ریلوے کروشیاری کا ہاتھ ہے اس میں کہا تک کاروائی ہوئے ہیں کیا کچھ سے مسئلہ سامنے آئے ہیں وہ ابھی چیک کیا جا رہا ہے ابھی انویسٹگیشن میں تو ابھی آپ نے سنوارا ریلوے ڈی آر ایم کوسل کی سور جی کو جن کا صاحب کہنا ہے کہ ریلوے کے جمین پر کبجہ کیا گیا تھا جن کو ابھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹیس کے بعد آگے کی کروائی کی جائے گی حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ ریلوے کے جو کرمشاری ہیں جن پر آروپ لگے اس پر کاروائی جاری ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ کروائی کب تک کی جائے گی کیمرہ میرے اکھلیس کے ساتھ سپیاراچپور سوراج اکسپریس رایپور